میں کسی کے بھی امونٹ واپس نہیں کر رہا آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں ناظرین کل ہم نے السفہ گروپ السفہ ہائٹس کے اوپر پروگرام کیا اور آپ کو ملک تکیر آوان کی اصلیت بتائی آج بھی میں نے پروگرام اسی پہ کرنا تھا کہ ملک تکیر آوان جس طرح کی نوصر بازی کر رہے ہیں ہواوں میں بزنس کر کے پختون بھائیوں کو لوٹ رہے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے کرتا درتا لوگ ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنی تھی لیکن کیونکہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر ہم پروگرام کریں گے اور ان کے جو عدالتی کیسز ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے پھر آئی ایس ایم مارڈ کے جو چیئر مینہ یا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں شوکت مروض انہوں نے تو وفاقی اداروں کے اوپر بڑا الزام لگا دیا ہے اس سے پہلے ہم نے ان کے وائس نوٹ چلائے جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ پیسے نہیں دیں گے اب بات اس نہج پر آ کے پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص جو غیر قانونی کاروبار کرتا ہے جو لوگوں سے انویسمنٹ اٹھتا ہے اس کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہوتا اب وہ ہمارے اداروں کے اوپر الزام تراشنی شروع کر چکے ہیں وہ ہمارے اداروں کو للکار رہے ہیں کیونکہ ادارے تو ہمیشہ جو غیر قانونی اقدام ہو رہے ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے وہ نوٹسز جاری کرتے ہیں لیکن شوکت مروض صاحب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فورسے سے ریٹائر آفیسر ہیں اور وہ اب اداروں کے اوپر انہوں نے الزامات کی بوچھال کر دی ہے اداروں کے اوپر ترہندر کے الزام لگانے شروع کر دی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے وائس نوٹ چلائیں گے شوکت مروض صاحب کا آپ خود سن لیجیگا اور پھر اس کے علاوہ جو شوکت مروض صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب ایک کیس سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ سردار اجاز حزاق صاحب جو آئی ایس ایم مارٹ کے کیسز ہیں وہ ان کی عدالت میں زیر سمات ہیں اب آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں شوکت مروض وہ اسلامباد ہائی کورٹ انہوں نے رجوع کیوں کیا کیونکہ آپ کو اصل حقیقت نہیں بتائیں گے ہم آپ کو اصل حقاق بتائیں گے کہ بنیادی طور پر آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہے شوکت مروض انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیوں گیا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر لبکشائی کی عدالتی کیسز کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہے پھر بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور رحمان خان نیازی کے متعلق جو ان کے عدالتوں میں کیسز زیر سمات تھے اس کے اوپر لبکشائی کرتے رہے اب یہ ایک تیسرا ایک نیا منجن مارکیٹ میں جو آیا تھا آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے اس حوالے سے ہم نے پہلے دن کہا تھا غیر قانونی اقدام ہے غیر قانونی کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے یقین نہ کیا اور پھر ہوا کہ بینکوں کو لیٹر لکھے گئے اب شوکت مروض صاحب نے جس طرح کی الزام تراشییں کی ہیں وہ اپنے اداروں کو کس طرح للکار رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے سیفور احمان خان نیازی بھی اس طرح کے بڑے بڑے بول بولتے تھے سیفور احمان خان نیازی بھی بہت سی باتیں کہتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ نسلوں کا کاروبار ہے اب سیفور احمان خان نیازی کہاں پہ ہے انویسٹرز اسی طرح زلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ اپنی جمع پونجی کو رو رہے ہیں اس کے بعد آل پاکستان پر روجیکٹس کے انویسٹرز دیکھ لیں توقیر احمان نے کتنا بڑا چونہ لگایا توقیر احمان اب اپنی کمپنی ہواوں میں کمپنی کھڑی کر کے لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں اب اس حوالے سے نو مہی کے مقدمات میں بھی توقیر احمان ملوث ہے نو مہی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ آئندہ ایک سے دو روز میں یا ایک ہفتے میں ملک توقیر احمان آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سلاحوں کے پیچھے ہے یا باہر ہے یا آپ کو ہم کچھ خبری سنائیں گے آئی ایس ایم آڈ کی ناظرین بات ہو رہی تھی تو جو عدالتوں میں کیسی زیر سامات ہیں شوکت مروت کے شوکت مروت نے اب ایک طرف سب جو ریس کیس ہے لیکن دوسری طرف شوکت مروت صاحب جو ہے وہ اداروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کیا الزام لگا رہے ہیں شوکت مروت صاحب کا وائس نوٹ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں اپنے وفاقی اداروں کے اوپر ان اداروں کے اوپر کہ جو بھی غیر قانونی اقدامات ہوتا ہے اس کے لئے وہ کاروائیے کرتے ہیں لیکن انہی اداروں کو شوکت مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں فاقی ادارے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں زیادہ تر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور ان کے پاس اتنی پاور موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کا کاروبار خراب کرنا چاہے تو کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں اور آپ کا کاروبار خراب کر سکتے ہیں تو شوکت مروت صاحب یہ آپ کا یہ ایک ویڈیو کلپ آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑا ہویا ہے تو آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتوار ہیں کسی کا کاروبار تباہ کر سکتے ہیں تو شوکت مروت صاحب ہمارے اداروں نے قوانین بھی بنایا ہے آپ ان قوانین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے تو اس وجہ سے آپ کو سب سے پہلے 20 جون کو سی سی پی کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا پھر اس کے بعد 8 نومبر دوزار تیس کو سترہ نومبر دوزار تیس کو ایف ای اے نے آپ کو نوٹس سرف کیا اس کے بعد نیب کی جانب سے سات ستمبر دوزار تیس اور چھے نومبر دوزار تیس کو نوٹس سرف ہوئے آپ نے ایسی سی پی نے جو آپ کو نوٹس جاری کیا سیکشن ٹو ففٹی سیون کی تحت آپ نے اس نوٹس کے خلاف اور ایسی سی پی نے عوام کو متنبع کیا کہ یہ آئی ایس ایم مارڈ گروپ غیر قانونی ہے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ اس پریس ریلیز کو لے کے آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کیسز زیر سمات ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب آپ کی کیسز کی سمات کر رہے ہیں اور آپ نے جو اپنا ویڈیو بیان بھی دیا اس میں بھی کہا جی کہ میں نے اس وجہ سے سکیر فیٹ پرابٹی بیٹتا تھا ایک طرف آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کا قربار کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اپنے وائس نوٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کے پہنٹالی سے پچاس میگا سٹور ہیں اور تین میجر انڈسٹریز ہیں کس چیز کی انڈسٹریز ہیں عوام کو یہ بھی بتائیں پھر آپ کو آپ نے جو کیس ایک آپ کا کیس ٹائٹل نمبر ہے ٹو ون ڈبل فور وہ آپ نے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے اور اس میں آپ کو ریپلائی جمع کروانے کا کمیشن اور پھر آپ نے کہا جی کہ آپ سپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور آپ نے تو یہ آپ نے پانچ ٹوٹل کیسز جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئے ہیں ایک کیس کی جو سمات ہے جو جسٹس سردار اجاز حساق صاحب کریں گے بارہ مارت دوزار چوبیس کو اور جسٹس بابر ستار صاحب بھی فروری میں آپ کے کیس کی سمات کریں گے اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کو جو ایک کیس صاحب کا ساتھ فروری دوزار چوبیس کے لئے لگا ہوا ہے اور جو دوسرے کیسز ہیں وہ آپ کے بارہ مارش کو لگے ہوئے ہیں تو شوکت مروت صاحب آپ کے خلاف ادارے حرکت میں اس وجہ سے آئے کہ آپ جو کاروبار کر رہے تھے وہ غیر قانونی تھا اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسینس ہوتا تو کبھی بھی آپ کو ایسی سی پی شوکاز نوٹس جاری نہ کرتا آپ کی خلاف نیب یا ایف ای ای انکواری نہ کرتا کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی طرح کی لوگ آپ کی طرح کی کمپنیز آئیں جو بڑے سرمایہ داروں کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالہ دیتی تھی اور اس کے بعد وہ فراڈ کرتے تھی اب یہاں پہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے ایسی سی پی کی جانب سے کہ انہوں نے آپ کو نوٹس جاری کیا آپ کے خلاف پریس ریلیس جاری کیا اور آپ اسی پریس ریلیس کو اور نوٹس کو لے کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں چلے گئے پھر ایف ای ای نے آپ کو نوٹس جاری کیے نیب نے آپ کو نوٹس جاری کیا آپ ان کے خلاف اسلامباد ہائی کورڈ سے آپ نے رجوع کیا اگر تو آپ کا کاروبار شوکت مروت صاحب قانونی ہوتا تو کبھی ایسی سی پی آپ کو نوٹس جاری نہ کرتا اب تو بات یہاں پہ آ چکی ہے کہ سیفر احمان خان نیازی کی طرح آپ نے بھی اپنے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے آپ نے اپنے اداروں کے خلاف زباندرازی شروع کر دیا ہے اگر آپ اچھا کام کر رہے ہوتے تو آپ کو کبھی بھی ادارے نوٹس جاری نہ کرتے اب اشیو یہ ہے کہ آپ ایک غیر قانونی اقدامات کر رہے تھے اس اقدام کو روکنے کے لیے اداروں نے حرکت میں تو آنا تھا اب آپ یہ بھی کہیں کہ آپ فراڈ بھی کریں اور ہمارے وفاقی ادارے خوابی خرگوش کے مزے لیتے رہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے موزز جسٹس بابر ستار صاحب اور موزز جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب آپ کے کیسز کے حوالے سے کیا فیصلہ سناتے ہیں کیونکہ اب اکمیشن کا ریپلائی بھی آنا ہے نیب کا بھی ریپلائی آنا ہے ایف ای اے کا بھی ریپلائی آنا ہے ظاہری بات ہے یہ ڈیبیٹ چلے گی یعنی کہ کیسز تو آپ کو پتا ہے چلیں گے جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کی کیسز کی سماعت نہیں کر سکے جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ ساتھ فروری کے لیے نوٹسز جاری کر دی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایس ایم مارٹ کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا اگر تو یہ قانونی ہوا تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایس ایم مارٹ قانونی کاروبار کر رہا ہے تو ہم اس کو بلائش کریں گے لیکن اگر آپ فراڈ کریں گے آپ پہلے کہتے تھے کہ آپ لوگوں سے انویسمنٹ نہیں لیتے پھر آپ ایک جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں سکیر فیڈ کے حساب سے پراپٹی کے نام پر انویسمنٹ اٹھا رہا ہوں تو اب آپ کی کون سی بات کو سچا مانا جائے کیا آپ لوگوں سے انویسمنٹ نہیں لیتے کیا آپ لوگوں کو پراپٹی سیل آؤٹ نہیں کرتے کیا آپ کے جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے پنجتالیس پچاس میگا سٹور ہیں تین میجر انڈسٹریز ہیں دیگر بھی آپ نے بہت سے آپ نے جو ہے وہ فیزیکل پروجیکٹس گنوائے ہیں لیکن وہ پروجیکٹس کہاں پہ ہیں اگر آپ کے واقعی فیزیکل پروجیکٹس ہوتے اگر آپ حقیقی معینوں میں بزنس کر رہے ہوتے تو کبھی بھی ایسی سی پی آپ کو نوٹس جاری نہ کرتا تو خدارہ ناظرین ایسی جو لوگ آتے ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا بڑی گاڑیوں کا بڑے ٹورز کا بڑے موبائل فونز کا لالج دیتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کی رقم ڈبل ہو جائے گی اس میں انویسمنٹ کبھی مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے اگلے پروگرام تک لیے بنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ